اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف سل کے بارے میں ٹائپس آف سل کا کیا مطلب ہے اگر ہم دیکھیں اینیمل ایک سل سے نہیں بنا ہے اینیمل مختلف قسم کے سل سے بنا ہے اگر ہم اینیمل میں پہلی سل کے بارے میں پڑھیں ریڈ بلڈ سل یہ ایک قسم کا ٹائپ ہے سل کا ریڈ بلڈ سل کا کیا کام ہے فنکشن فنکشن اس کا ہے یہ اکسیجن کیری کرتا ہے مطلب لنگ سے اکسیجن لے کر مختلف پارٹس تک اکسیجن پہنچا دیتا ہے یہ ایر بی سی کا کام ہے مطلب اگر ہم لنگ کے ساتھ دیکھیں لنگ کے ساتھ بلڈ کے مختلف قسم کے کیپلیریز بہت زیادہ تعداد میں کیپلیریز موجود ہے کیپلیریز میں ریڈ بلڈ سل ہے ریڈ بلڈ سل لنگ سے اکسیجن کمبائن کر کے مختلف بوڈی کے مختلف پارٹس تک پہنچا دیتا ہے میں نے لے کہا ہے فنکشن ٹرانسپورٹ اکسیجن فرام لنگس ٹو ڈیفرنٹ پارٹ آف دی بوڈی یہ اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں لنگ سے بوڈی کے مختلف پارٹس تک اس کے پروپٹی کیا ہے پروپٹی یہ ہے کانٹین ہیموگلوبین یہ ہیموگلوبین پر وشتہ مل ہے ہیموگلوبین کا کیا کام ہے ہیموگلوبین کا یہ کام ہے کہ یہ اکسیجن کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے نروسل یہ نروسل کا سٹرکچر ہے نروسل اس قسم کے ہوتے ہیں نروسل کا کام کیا ہے نروسل کا کام یہ ہے بوڈی کے مختلف حصوں سے میسج کیری کر کے یا تو سپائنل کارڈ تک پہنچا دیتا ہے یا برین تک پہنچا دیتا ہے تو میں نے لکھا ہے کیری میسج all around the body بوڈی کے مختلف حصوں سے میسج ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے پروپٹی کیا ہے پروپٹی ہے very long مطلب یہ بہت زیادہ لمبائی میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تن ہوتے ہیں کم باریک ہوتے ہیں مطلب یہ تاروں کے لائک ہوتے ہیں مطلب اس کا اگر ہم سٹرکچر دے کہ یہ بالکل فائبرز کی طرح ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا اور پروپٹی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج کو کیری کرتا ہے electrical signal کے لائک electrical signal کی طرح electrical signal سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بجلی کو دیکھیں بجلی ایک سکنڈ میں 32 کروڑ میٹر پر سکنڈ کی رفتار سے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی بجلی کی طرح فاسٹ ہے یہ بھی بجلی کی طرح فاسٹ ایک بوڈی سے ایک بوڈی کے ایک پارڈ سے سپائنل کارڈ تک یا برین تک بجلی کی فاسٹ بجلی کی اگر ہم دوسری پراپٹی کے بارے میں دیکھیں نرو سل کا دوسرا پراپٹی کیا ہے اس کا پراپٹی ہے یہ الیکٹریکل سگنل کی طرح میسیج کیری کرتا ہے مطلب اگر ہم بجلی کو دیکھیں بجلی ایک سکنڈ میں بتیس کروڑ میٹر پر سکنڈ کی رفتار سے جاتی ہے تو اگر ہم نرو سل کو دیکھیں نرو سل بھی الیکٹریکل الیکٹریکل کا جتنا سپیڈ ہے اس کا بھی اتنا سپیڈ ہے تو میں نے لے کہا سل کا تیسرے نمبر پر جو ٹائپ ہے وہ مسلسل ہے مسلسل کا کیا کام ہے مسلسل بوڈی کے مختلف پارٹس کے مومنٹ میں مدد کرتا ہے میں اگر ہاتھ کو اس طرح کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر مسلز موجود ہوتے ہیں یا مسل ہمارے ساتھ ہیوی چیزی اٹانوے میں بھی مدد کرتے ہیں میں اگر ایک بلٹی کو اٹا سکتا ہوں تو یہ سب مسل کا کمال ہوتا ہے مسل کی پروپٹی کیا ہے مسل میں ایک سے زیادہ مائٹوکانڈریاں موجود ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مائٹوکانڈریاں موجود ہوتے ہیں مسلسل میں مائٹوکانڈریاں اس لئے زیادہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ مسلسل کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے تو مائٹوکانڈریاں جب اس میں زیادہ ہوں گے تو یہ مسلسل کو بہت زیادہ انرجی دیں گا تو میں نے لے کہا ہے ان مسلسل منی مائٹوکانڈریاں ہیں ایک سے زیادہ یا بہت زیادہ میٹوکرنڈریہ مسلسل میں موجود ہوں گے چوتی نمبر پر ہمارے ساتھ ہیں اپیٹیلیم سل اپیٹیلیم سل یہ اینیمل سل کا ایک ٹائپ ہے اس کا کیا کام ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہ پروٹیکشن کرتا ہے مطلب اگر ہم دیکھیں آوٹر بوڈی پر جو ہمارا سکن یہ سکن کا پروٹیکشن کرتا ہے مطلب جتنا بھی ہمارا سکن یہ اپیٹیلیم سل سے بنائے اور یہ اینیمل سل کا پروٹیکشن کرتا ہے پروٹیکشن کے علاوہ یہ کوریج کرتا ہے اور اس کا جو پروپٹیز ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے آوٹر سرفیس یا بوڈی کی آوٹر سرفیس پر موجود ہوتے ہیں تو میں لیکن پریزنٹ آنڈی بوڈی سرفیس بوڈی کی سرفیس پر اپیٹیلیم سلز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے ٹیشو ٹیشو کیا ہے جب ایک سلز کا گروپ آ جائے ایک سلز کے گروپ کو ہم ٹیشو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ گروپ ایک خاص کار جو سرانجام دے سیمیلر سلز پرفارمنگ سیمیلر سلز پرفارمنگ اسپیسیفنگ فنکشن کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک آرگن کا جو ٹیشو ہوں گے وہ اپنا ایک کام کرے گا مطلب اگر میں کہوں ہٹ کے جتنی بھی ٹیشو ہے وہ ہٹ کے کام کریں گے وہ مائدی کے کام نہیں کر سکتے وہ سٹرمک کے کام نہیں کر سکتے تو میں نے کہا ہے کہ جتنی بھی ٹیشو ہے وہ اپنا اپنا کام بوڈی میں سرانجام دیں گے اور اس کے ٹیشو کے جو اگزامپل ہے اینیمال ٹیشو کے جو اگزامپل ہے وہ پہنی نمبر پر اگزامپل ہمارے ساتھ ہے اپیٹیلیل ٹیشو کیا ہے اپیٹیلیل ٹیشو کا کام یہ ہے کہ یہ کور کرتا ہے بوڈی کو کور کرتا ہے اور اس کے علاوہ بوڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے مطلب اگر ہم دیکھیں یہ بھی آوٹر سرفس پر یہ بھی سکین کے آوٹر سرفس پر اپیٹیلیل ٹیشو موجود ہوں گے اور یہ کہاں پر پائی جاتے ہیں جتنے بھی اپیٹیلیل ٹیشو ہے یا کہاں پر پائی جائیں گے آن ڈی سرفیس آف اسکین یہ اسکین کی آوٹر سرفیس یا سرفیس کے باہر حصے پر موجود ہوں گے اس کے علاوہ ہم کچھ اور اگزامپل ہیں وہ بھی پڑھیں گے دوسری نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ٹیشو کا جو اگزامپل ہے ٹیشو کا جو یہ انیمل ٹیشو کا جو اگزامپل ہے وہ ہے مسکولر ٹیشو مسکولر ٹیشو کیا ہے مسکولر ٹیشو کا کام کیا ہے فانکشن کیا ہے یہ بوڈی کے مختلف پارٹس کو موو کرتا ہے مطلب جتنا بھی ہم بوڈی میں اگر مومن دے کے یہ ہم مسکولر ٹیشو کی وجہ سے کر سکتے ہیں مسکولر ٹیشو کے وجہ سے ہم مومن کر سکتے ہیں اور یہ جو مسکولر ٹیشو ہے یہ کھا پر پائی جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہٹ میں موجود ہوتے ہیں مسلز میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے بوڈی کے پارٹس میں یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ تھا ٹیشو اور سل کے ٹائپ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آرگن آرگانیزم اور بہت سے پارٹس ہیں جو اس چپٹر میں باقی وہ ہم پڑھیں گے